اتنی دھلائی کی انگلیش بیٹرز نے ان کی کہ ان کو بخار ہو گیا ہے اور بخار کے بعد وہ فیلڈنگ کے لیے میدان میں نہیں اترے بالنگ بھی نہیں کی آپ دیکھیں کیا ابرار کی پروفارمس ہے 3500 ورز کیے ہیں اور 174 رنز دیا ہے 174 رنز دیا گیا کوئی وکٹ حاصل نہیں کی ایکانومی پانچ نو بالز ان کی جانب سے دو کی گئی ہیں یہ ابرار احمد کی اس میچ میں پروفارمس تھا اور اس کے بعد پھر ان کو بخار ہو گیا یہ کیسا بخار ہوا ہے سات بولر پاکستان نے استعمال کی ہے چھے کی سنچری ہوئی ہے مطلب ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ابرار صرف ان کے شکل پہ یہ صاف واضح تھا کہ بس مجھے کسی طرح واپس بھیج دو گھر میں اور نہیں کھیل سکتا اتنی ڈاؤن آؤٹ قولیٹی ہمارے سپنرز کی ہمارے پاس ہے ہی نہیں لوگ کیا تو آج جو ہے آسمان بھی رو پڑا ہے کراچی میں رویا لیکن اگر رونا وہاں چاہیے تھا آسمان کو بھی 823 رنس کے پہاڑ کے سامنے ٹاپ آرڈر پتو کی طرح بکھر گئی کچھ نہ کچھ پھر ریکارڈز ہم نے بھی اپنے نام کی ہیں اس میں آئے ہاں جی تو یہ ریکارڈ ہمارے نام ہو گیا نا کہ ہمارے سپنر نے 35 اور کی اور کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا یہ دونوں پلیئرز نے بتایا ہے کہ ایسے انہیں کھیلی جاتی ہیں ایسے ٹریپل سنچری سکور ہوتی ہے ایسے ڈبل سنچری سکور ہوتی ہے ایسے میچز جیتے جاتے ہیں ایسی پھٹا وکٹ اگر ملے تو بولرز کا حشر کیا کرتے ہیں یہ انگلنڈ کے ہیری بروک نے بتایا ہے شرمانی سے ہمیں یا لگیسی ہماری پاسنگ کرکٹر میں یہ لگیسی مطلب وہ بیچار ہے عبدالعفیس ساردار اور عمران خان اور مشہ محمد جیسے کپٹان یہ لگیسی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارا 800 رن کرتے ہیں تدا خوف کرو یا اب دیکھیں جو جو وحیب بھائی کی اموشنز ہیں نا یہ پوری قوم کے تقریبا اب ایکس کرکٹرز کے ہیں اور مجھے ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی ہے سویرا کہ اس میں ہم سب کا قصور ہے میرا قصور ہے اس میں آپ کا قصور ہے جس سے سکور کرانا چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں ایک تو مجھے یہ بتائیے پہلے ہم یہ نا آپ کریئر کے انڈ پہ جا کے ٹائٹلز ملتے تھے یہ کنگ کہہ رہے ہیں جس کو ان سے تو رن ہی نہیں ہوتے بابر آزم کیا اتنی بری فارم چل رہی ہے کھلائے جا رہے ہیں وہ نہ سکور کر پا رہے ہیں اور انہوں نے کیچ ایسے موقع پہ چھوڑا جو تھوڑا سا کچھ جس کا فائدہ ہو سکتا تھا جنہوں نے آج زبردست پر فارم کیا دو سو باسٹ رنز بنائے تین سو پچھتر بولز کھیلی سٹرائک ریٹ ان کا سششی نائن پوائنٹ ایٹ سیمن انہوں نے سترہ چوکے مارے اور اسی طرح سے چھکا کوئی نہیں مارا لیکن پاکستانی بولرز کا برکس نکال کر دکھتی ہے مجموعی طور پر 81 آورز کروائے پاکستانی بولرز نے اور 403 رنگز ان کو پڑے ویکٹ ان کو 4 ویکٹی انہوں نے حاصل کی اور ایوریج ان کی 100 کی ہے ایکانومی ان کی 4.97 کی ہے بہترین پروفارمس ہے پاکستانی بولرز کی اگر آج دیکھا جائے جس طرح سے وہ بولنگ کر رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ صرف اور صرف پیچھ ایسی ہے یہ ٹریک کیسا ہے کیا یہ انگلینڈ کے بولرز کے لیے ایسا نہیں تھا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز رانہ صاحب رانہ صاحب آپ کے سامنے ہے انگلینڈ نے جس طرح سے پروفارم کیا لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے تمام امکانات اس ٹیسٹ میچ میں ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی تو ٹاپ آرڈر بھی پاکستان کا فلاپ ہو گیا ہے جی دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے اور جس طرح سے آج پاکستانی کلاریو نے پروفارم کیا دوسری اننگ میں اور اس سے پہلے انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگ میں جس طرح سے ایک کھیل کھیلا ہے کہ بلکل دونوں طرف سے میں یہ سمجھنا ہوں کہ تطعی طور کے پر ڈیفرنٹ قسم کی گیم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یعنی پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے انہیں کھیلنا نہیں آتا اور انگلینڈ کے بلے بازوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ بہت کچھ کھیلنا جانتے ہیں لیکن اس سب میں جو ایک چیز ہے نا وہ ہوتی ہے کہ آپ ذہنی طور کے اوپر جب شکست خدا ہو کر میدان میں اترکے ہیں تو پھر آپ اسی طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں جیسے پاکستانیوں نے دی ہے اور ساڑھے آٹھ شوز اور جو ہے رانا صاحب یہ تو ایک ریکارڈ بن گیا ایک طرح سے نہ صرف ملتان میں بلکہ پاکستان میں کیسا ریکارڈ بن گیا ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو بعض لکے یہ کہتے ہیں میں خود بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا ٹریک بنایا گیا تین سے چار روز پہلے جب اس ٹیس کا آغاز ہوا تو ہم نے آغاز میں یہ کہا کہ یہ پیچ ایسی بنائی گئی ہے بیٹنگ ٹریک بنایا گیا ہے کہیں نہ کہیں پاکستانی جو کوچز ہیں ان کے ہاں خوف ہے شکست کا وہ چاہتے ہیں کہ اگر جیتے نہ تو ڈراؤ ہو جائے تو یہ تو اپنے ہی گلے پڑ گیا پاکستان کے میں نے تو پہلے کہا کہ جو ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ بالکل ایسا تھا دھولائی کی انگلیش بیٹرز نے ان کو بخار ہو گیا ہے اور بخار کے بعد وہ فیلڈنگ کے لیے میدان میں نہیں اترے بالنگ بھی نہیں کی آپ دیکھیں کیا اپرار کی پروفارمس ہے پین تیس سو ورز کیے ہیں اور ایک سو چوہتر رنز دیئے ہیں وان سیمٹی فور رنز دیئے گئے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی ایکانومی پانچ نو بالز ان کی جانب سے دو کی گئی ہیں یہ اپرار احمد کی اس میچ میں پروفارمس ہے اور اس کے بعد پھر ان کو بخار ہو گیا یہ کیسا بخار ہوا ہے اس پر بات کریں گے شانواز رانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز رانہ صاحب اپرار احمد کوئی پروفارم نہیں کر پائے کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اپرار کے حوالے سے جو یہ ٹیم میں آنے سے پہلے بہت ساری باتیں جو تھی وہ ہو رہی تھی اور کچھ لوگوں کا اندر کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ تھا بلکہ آلیہ رشید صاحبہ ہماری بہت اچھی انیلسٹ ہیں اور بہت کرکٹ کو انہوں نے جانا ہے دیکھا ہے اور بورڈ میں بھی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں ایک پروگرام میں وہ بھی میرے ساتھ موجود تھی ان کا کہنا تھا کہ بابا اپنا ابرار نے تو ٹیسٹ میچ کھیلنے سے بھی انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یار مجھے ٹیسٹ میچ نہ کھلا مجھے میں نے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلنا لیکن یہ اور وہ پھر دیکھ لیجی آپ کے اس کی بولنگ کا میار کیا تھا انہوں نے اس میچ میں ایک ریکارڈ تو یقینی طور پر بنایا ہے بلکہ توڑ دیا چین وان نے بھی پچیس اوور کیا تھا اس میں ان کا کوئی کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کر سکتے ایک میچ میں تو انہوں نے پینتیس اوور کر کے اس ریکارڈ کو توڑ دیا کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تھا تو انہوں نے بھی پینتیس اوور میں کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ریکارڈ تو ہم نے بھی نام کیا ہے اپنے نام کی کچھ نہ کچھ پھر ریکارڈ ہم نے بھی اپنے نام کیا ہے اس میں آئے ہاں جی تو یہ ریکارڈ ہمارے نام ہو گیا ہمارے سپنر نے پینتیس اوور کی اور کوئی کھلاری آؤٹ نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ برار کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک تو مجھے تو نہیں وہ فٹ نظر آ رہا تھا جی کہنا اور بڑے سوس وہ چہرے سے بھی نظر آ رہے تھے تو یہ ہے کہ اگر تو ان کے کوئی فٹنس پرابلم تھے اور وہ نہیں کھیلنا چاہتے تو بھائی کسی اور اپنا بولر کو جو ہے وہ آپ لے لیں آپ نے پوری ٹیم کے اندر صرف ایک جو تھا وہ سپینر جو ہے وہ عبرار کو رکھا باقی آیا جو سلمان ہے آگا سلمان ہے آہ یا اور دوسرے لڑکے ہیں جو بولنگ کرتے ہیں وہ تو ایک طرح سے صرف اسٹارگ بولن ہے نا کہ کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ بولنگ کر لیں لیکن ہماری ایک لکھر تو آج تین سائم ایوب کو بھی مل گیا اچھا ران صاحب ہم کچھ مجھے بتائیے گا کہ یہ پچ بناتے ہوئے کیا ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں سامنے والی ٹیم ہم سے بہتر ہے وہ ہم سے اچھا کر دکھائے گی یعنی رنس کے امبار ہی لگانے تھے نا یہ ہائیوے پہ جو میچ کھلا ہے یہ آپ نے برکل ٹھیک کہا اور شاید بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مگر آج تو اگر صح پوچھیں تو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں بھی ڈسٹرب ہو گئے ہیں کئی وجوات آپ کے پروڈیوسر ہیں آسیم بھائی انہوں نے ایک نمبر کہیں بھیجنا تھا وہ مجھے بھیج دیا تو بتا رہے تھے کہ سارے ڈسٹرب ہوئے ہوئے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آج جو ہے آسمان بھی رو پڑا ہے کراچی میں رویا ہے لیکن اگر رونا وہاں چاہیے تھا آسمان کو بھاری سونی چاہیے تھی دیکھئے سٹریٹیجی سٹریٹیجی یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن آپ بنگلہ دیش کے بعد آپ کافی ڈسٹرب ہو گئے اور اب تو میں یہ سمجھ ڈاؤں کہ شاید آپ نے بنگلہ دیش کے خلاف جان بوچ جو ہے گراسی ٹریک بنایا تھا کہ ہم ان کو شاید پکڑ لیں گے اس طرح اور وہ آپ کے گلے پڑ گیا اور آج آپ نے یہ سوچ کے جی یہاں پر ایک دن پہلے تک گراس تھا اس کے بعد گراس چمپت ہو گیا مجھے پتا ہے کہ یہاں پر بیٹنگ ٹریک ہوتا ہے یہاں پر بٹا آپ نے جس طرح کی بنائی وہ اچھی نہیں ہے اور ساری چیزیں آپ کے پیور میں گئی ہیں نجید کہ آپ تو اس بھی چیز گئے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کے دو آدمیوں نے میں سے دو آدمیوں کا نام لوں گا اس پہ شاہن مسود اور سلمان علی آگا انہوں نے اس طرح کی کرکٹ کھیلی جیسی کھیلنی چاہیے تھی جو کہ ابھی انگلینڈ والوں نے کھیلی مطلب محسوس ہو رہا تھا کل تک تو ہم جا رہے تھے کہ یار دیکھو ڈرہا ہو رہا ہے کل شام کے بعد مجھے فیل ایسا ہوا میں دسکس کر رہا تھا اپنے کلک آرون بھائی سے بھی بات کر رہا تھا میں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری گلے نہ پڑ جائے اس لیے کہ وہ جتنی تیزی سے کھیلے ہیں اور جتنے ٹارگیٹ اگر انہوں نے دو سو رنز اوپر لگا دیئے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اور پچھ ڈیفنیٹلی ویرنٹے رہونا شروع ہو گئی جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ایک گین جو پہلی اس پر بولڈ ہوئے جو ہے ہمارے اوپننگ جو ہے وہ بولڈ ہوئے تو گبرات مہیں شروع ہو گئی جو اندر بیٹھے تھے وہ نیچے بھی رہنا شروع ہو گیا کیا بات یہ نہیں ہے بات نہیں دیکھتے کیونکہ ہر ایک بول کے ساتھ بولر تھکتا جا رہا ہے فیلڈر تھکتے جا رہے ہیں جبکہ انگریج جو ہے وہ پتہ نہیں کونسا گلوکوز بھی کیا آئی تھے انہوں نے ریل بنا دی پاکستانیوں کی بس وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ کونسا پاکستانی بولر ہے جو رہ گیا ہے کیونکہ ساتھ پاکستانی بولر دیئے تھے اور چھے کو ہنڈر چڑھا دیئے ہیں ایسے میں جو کروائی انگریجوں کی طرف سے کی گئی ہے پاکستان میں یہ دیکھے پاکستان کے بہت سارے جو بھوتپور کرکٹر ہیں اور جو نئے نویلے سپورٹس جنرلیسٹ ہیں وہ بھی اس سمیں کافی گصہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر اور پاکستان کی ٹیم کے اوپر کیونکہ ایک بولر کو آپ اتنا بولنگ کرنے کے لیے دے دیتے ہو وہ بندہ ایک وکٹ نہیں لے پاتا اور اگر وہ وکٹ لینے میں ایس مرت ہے تو اسے بولنگ دو ہی متنا اب اسے بیمار کر کے بھیج دیا لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سارے کے سارے بولر سی ایسے نکلے ہیں اور انگریجوں نے مجھے لگتا ہے کہ کسی سے پیسے دے کے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کسی سے پیسے دے کے اپنے مطلب کی پچھ بنوائی ہے اور اس کے بعد پاکستانیوں کو دھیہاڑی لگوا دی ہے ڈیٹ دو دن کی جس کے بعد سے بہت سارے پاکستانی جو کیے سارے کے سارے انفٹ تو پہلے سے تھے اب جب اتنی دھیہاڑی لگی ہے اس کے بعد یہ ہو گئی ہے بیمار اور میچ کے بعد میں نے دیکھا جیسے جس طریقے سے یہ بیٹھے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے منرے گا والے مزدور بیٹھے ہیں بروک اور روٹ کی جو سینچورین پاری کھیلی ہے اس نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور پاکستان کے کھلاری ایک دم کلیولیس اور ہیلپ لیس نظر آئے جس طریقے سے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی چمتکار ہو جائے کہیں اولے گر جائیں یا کوئی پہاڑ ٹوٹ کے اس گراؤنڈ کے باجوں میں جا گئے رہے اور میچ جو ہے وہ ستھگیت ہو جائے یہی پراتھنا پاکستان کے کھلاری کر رہے تھے اور سپیشلی جو بولر تھے وہ مجھے لگتا ہے کہ پچھ بنانے والے کو گالیاں گالیاں دے رہے تھے ہر بول کے ساتھ اور ہر سپرنٹ کے ساتھ ایسے میں پاکستان میں جو یہ کارنامہ ہوا ہے اس سے کرکٹ جگت کو سیکھ لینی چاہیے کہ کس طریقے سے پچھ بنائی جاتی ہے اور اس کاروائی کو انجام دیا جاتا ہے کیونکہ سیم ہی پچھ تھی جس سے پاکستانی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہائیوے بنا دیا ہائیوے بنا دیا جب جو روٹ اور بروک پاکستانیوں کو پھیلنے میں لگے ہوئے تھے تب یہی پاکستانی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہائیوے بنا دیا ہے یہ تو گلاس پیچھ ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے جب ان کی باری آتی ہے پاکستانیوں کی تو بابر آزم پانسرن بنا کے آؤ پیچھ وہی تھی یا پھر انگریج کوئی اپنا کارپٹ لے کے آئے تھی انگلینڈ سے نہیں لے کے آئے اوویسلی لیکن پاکستانی مجھے لگتا ہے کہ کھیل نہیں پائے اور انگریجوں نے جو پیچھ بنانے والا تھا وہ بھی گورا ہی تھا وہ اسٹیلیا کا تشاہ ہے تو اسے مسکال مار کے یہ میسیج کر دیا تھا کہ ایسی پیچھ بنا دینا بھئی ہمارے مطلب کی اور اس بندے نے ویسی پیچھ بنا دی ہے جس میں پاکستانی سٹرگل کرتے نظر آئے اور انگریجوں نے ریل بنا دی پاکستانی کھلاڑیوں کی ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی کام انگریجوں نے آسان کر دیا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کہنے پہ پاکستان کے جو یہ کھلاڑی ہیں یہ ایکسرسائز کرتے نہیں تھے یہ انفٹ تھے تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ اگر انگلینڈ کے ساتھ پاکستان اس طریقے کی ٹیسٹ سیریز سال میں تین چار رکھ لیتا ہے تو پاکستانی کھلاڑی فٹ رہیں گے ساتھ میں ان کو فٹنیس کے لیے سرینڈر کیم میں بھی نہیں جانا پڑے گا